السلام علیکم کلاس السلام علیکم کلاس آج کا جو ٹاپک ہم نے بیسک ہیلتھ اویرنس میں سٹڈی کرنا ہے وہ ہے انڈیکیٹرز آف ہیلتھ کا اس لیکچر کو میں نے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے فرسٹ پارٹ میں ہم انٹرڈکشن، ہیلتھ، انڈیکیٹرز آف ہیلتھ اور کچھ ہاتھ تک ان کی کریکٹرسٹکس پڑھیں گے باقی جو ریمیننگ پارٹ ہے وہ ہم اس لیکچر کی سیکنڈ ویڈیو میں پڑھیں گے ہیلتھ جو ہے مکمل طور پر فیزیکلی جسمانی طور پر ذہنی طور پر اور معشرتی طور پر سہتیابی کو کہا جاتا ہے نہ کہ صرف یہ کہ آپ کی باڈی میں کوئی کسی قسم کی کمزوری ڈیفیشنسی یا بھوماری نہ ہونے کو آپ ہیلتھ جیسے کنسیڈر کر سکتے ہیں آپ کا مکمل طور پر فیزیکلی، مینٹلی اور سوشلی فیٹ ہونا ہیلتھ کے زمرے میں پورا آنے کے لیے یا اس کی جو ایک رائٹیریا ہے اس پر فیٹ ہونے کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ تینوں لحاظ سے سہت مند ہوں گے تو آپ سوشلی اور ایک نامکلی ایک پرڈکٹیو با مقصد زندگی گزار سکیں گے ہیلتھ کے نارڈ بی میردین ڈیجیک میرے بل فارمز اب اگر کسی جگہ یہ کہ جو کمیورٹی کے لوگ ہیں یہ کسی ایک انڈیویجوال شخص کی ہیلتھ اوورال دیکھنے کا یا من اپنے کا کوئی اگزیکٹ میرے بل پیمانہ نہیں ہے ہنس میرمنٹس ہیو بین فریمد ان ٹرمز آف علنیس کونسیکنس آف علنیس ایکنومک اوکیوپیشن ڈومیسٹی فیکٹرز اسی لیے ہم کسی جگہ کی جو ہیلتھ کنڈیشن ہے اس کو کس طرح میر کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کی بیماری کی شرع کیا ہے بیمار ہونے کی وجہ سے جو ان کا مورٹیلٹی ریٹ ہے شرع امواد کتنی ہے تو اس لحاظ سے ہم کسی جگہ کی ایک پرٹیکولر علاقے کی ہیلتھ کنڈیشن کو میر کر سکتے ہیں انڈیکیٹرز ہوتے کیا ہیں ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن ڈیفائنز انڈیکیٹرز ایز ویریبلز بچ میر کر سکتے ہیں کہ وہ پہمانے جو کسی تبدیلی کو میر کر سکیں انڈیکیٹرز آف ہیلتھ کیا ہیں انڈیکیٹرز ایز ویریبلز بچ گیوز انڈیکیشن آف گیون سیچویشن اور ریفلیکشن آف دیار سیچویشن انڈیکیٹرز وہ پہمانہ ہے جس کے ذریعے ہم کسی سیچویشن کی نشاند ہی کر سکتے ہیں یا اس کو ریفلیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس جگہ کی صورتحال کیسی ہے کسی معاملے میں بھی اب ہم ہیلتھ انڈیکیٹرز کی بات کر رہے ہیں تو ہم ہیلتھ کے لحاظ سے کسی جگہ کی جو صورتحال ہے اس کو ہم کس طرح بتائیں گے تھرو ہیلتھ انڈیکیٹرز ہیلتھ انڈیکیٹرز ایز ویریبل سسیٹیبل تو ڈیریکٹ میورمنٹ تیٹ ریفلیکٹس ٹیٹ آف ہیلتھ آف پرسنس ان کمیونٹی ہیلتھ انڈیکیٹرز کسی مقصود جگہ پر وہاں کے جو بسنے والے لوگ ہیں ان کی سٹیٹ آف ہیلتھ کو ایکسپلین کرتا ہے انڈیکیٹرز ہیلپ ٹو میور ایکسٹینٹ تو بچھ اوپجیکٹیز اور ٹارگیٹس آف پروگرام ار بینگ اٹینڈ اگر ہیلتھ انڈیکیٹرز کی بات کریں تو جب ہمیں کسی جگہ کی ہیلتھ کی کنڈیشن پتا چلے گی تو اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ آیا اس جگہ پہ جو گورنمنٹ نے یا کسی بھی ادارے نے جو ہیلتھ پروگرام انیشیئٹ کیے ہوں گے وہ کس حد تک اس میں کامیاب ہوئے ہیں انڈیکیٹرز آف ہیلتھ ہیلتھ سٹیٹرز انڈیکیٹرز میئر ڈیفرنٹ اسپیکٹس آف ہیلتھ پور ایکزمپل اب ہیلتھ انڈیکیٹرز ہم کیا کیا چیز نہ آپ سکتے ہیں لائف ایکسپیکٹینسی کہ کسی ایریا یا کسی ملک کے لوگوں کی ایوریج ایج کتنی ہے انفینٹ مورٹیلٹی جو نو مولود بچے ہوتے ہیں نیولی بون انفینٹس ہوتے ہیں ان کا مورٹیلٹی ریشو کیا ہے ان کی شرعہ مواد کیا ہے ان میں معذور ہونے کی شرعہ کتنی ہے اور کرونک ڈیزیز ریٹس یا ایسی بیماریاں جان لیوہ بیماریاں مہلک بیماریاں وہ ہونے کا ریٹ کتنا ہے ہیلتھ ڈیٹرمنٹ انڈیکیٹرز ہیلتھ ڈیٹرمنٹ انڈیکیٹرز ہر وہ چیز کو میئر کریں گے جو آپ کی صحت کو متاثر کرتی ہے جیسے کہ ڈائیٹ سموکنگ وارٹ کوالٹی جو پانی آپ پیتے ہیں اس سے بھی ہماری باڈی میں بہت اس کا ایمپیکٹ ہوتا ہے اگر آپ گندہ پانی پییں گے تو بہت سی بیماریاں گندے پانی کو پینے سے جنم لیتی ہیں انکم ایکسیس تو ہیلتھ سرفیس اگر آپ کریکٹرسکس کی بات کریں تو ہیلتھ انڈیکیٹرز کو کیسا ہونا چاہیئے جو بھی آپ کوئی بھی ہیلتھ انڈیکیٹرز یوز کرنے ہیں تو یہ شوڑ بھی ویلید یہ شوڑ بھی میئر جو بھی آپ ہیلتھ انڈیکیٹرز یوز کرنے ہیں وہ اس میں اتنی قابلیت ہو کہ جو چیز ہم میئر کرنا چاہ رہے ہیں اس کو میئر کر سکے جیسے ہم کسی جگہ کی لائف ایکسپیکٹینسی کہ وہاں کے لوگوں کی وہاں کے بشندوں کی ایوریج لائف کتنی ہے وہ اس کو ایکوریٹلی میئر کر سکے جو بھی آپ ہیلتھ انڈیکیٹر یوز کر رہے ہیں یہ شوڑ بی ریلائیبل یہ نہیں کہ آپ ایک دفعہ ریزلٹ کلکولیٹ کریں تو وہ ڈیفرنٹ آنسر دے اور اگلی دفعہ کلکولیٹ کرنے لگ جائیں تو وہ ڈیفرنٹ آنسر دے ہر دفعہ دیٹا شوڑ بی کریکٹ اور آنسر شوڑ بی سیم چھوٹے چھوٹے جو تبدیلیاں ہیں ان کو بھی وہ ظاہر کرتا ہو جو ہیلتھ انڈیکیٹر ہے یعنی کہ جو سیچویشن ہم جس کنڈیشن میں یا جس پرٹیکلر پیریٹ میں ہم کسی ہیلتھ کنڈیشن کو ناپنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو بتائیں نہ کہ جنرلی بتائیں اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ اس یر میں ہمیں ڈیٹا ملے کہ فلانے یر میں یہاں کے اس ایریا کی ہیلتھ سیچویشن کیسی تھی تو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہو وہ سپیسفک بھی موجود ہو فیزیبل ایزی ہونا چاہیے عدیوٹی تو اپتین ڈیٹا ونڈیڈیڈ ریلیوینٹ یہ نہیں کہ ہم جاننا کچھ چاہ رہے ہیں اور ہمیں 마ٹیریال کوئی اور مل رہے ہیں ڈیوزیز آف انڈیگیٹرز آف ہیلتھ کیا فائدہ ہوتا ہے ہیلتھ انڈیگیٹرز کا؟ کس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے؟ میئرمیٹ آف ہیلتھ کمیونٹی پرین اینٹھ کسی علاقے کی لوگوں کی ہیلتھ کیسی ہے؟ تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ لوگوں کو کس کس چیز کی بنیادی ضرورت ہے فور ایکزمپل کہ اگر وہاں پہ پانی گندہ پانی استعمال کرنے سے زیادہ بماریاں پیدا ہو رہی ہیں یعنی کہ پلیوٹیڈ ووٹر استعمال کرنے سے جو ڈیزیزز ہیں جیسے ٹی بی ہو گیا کولرہ ہو گیا وہ زیادہ ہو رہی ہیں تو وی ویل ارینج پور فیلٹر پلانٹس ہم ایسے ان کو فیسلیٹیز دیں گے جسے وہ ساف ستھرا پانی ایکسیس کر سکیں ایولیوشن آف ہیلتھ سرویسز پھر ہم دیکھیں گے کہ آیا ہے اس جگہ پہ ہیلتھ کیر کی جو بیسک نسیسٹیز ہیں ہسپیٹل کا عاملہ بی ایچ یو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے بھی یا نہیں ہے وہاں پہ کا جو سٹاف ہے میڈیکل وہ کیسا ہے پلاننگ اور ایلوکیشن آف ہیلتھ ریسورسز وہاں تک ہم میڈیسنز پہنچا سکیں انجیکشنز ویکسینز پورٹیور مئیرمنٹ آف ہیلتھ سکسسز کلاسیفیکیشن آف انڈیکیٹرز کی بات کریں تو مورٹیلٹی انڈیکیٹرز کے جو شرائم واد کو بتاتے ہیں انڈیکیٹرز ان کو مورٹیلٹی انڈیکیٹرز کہا جاتا ہے فیorship اور موربدیلٹی انڈیکیٹرز نیوٹریٹریٹرز ڈیوٹریٹ انڈیکیٹرز ہیں ہیں اور ایسیار lost Ltd